اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیٹرز کا استعمال ڈیٹا ہینڈلنگ میں، بینکنگ میں اور مائکرو پروسیسر کنٹرول اپلیکیشنز میں کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کمپیٹرز کا استعمال ڈیٹا ہینڈلنگ میں۔ جب کبھی بھی بات ڈیٹا کی آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اردگرد ہمارے ماحول میں جو انفرمیشن اور جو ڈیٹا موجود ہے اس کو ہم اگر کمپیٹر میں سٹور کریں اور کمپیٹر اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے بعد اسے ہینڈل کرے یعنی اسے مینج کرے تب اس پروسیس کو یا اس طریقے کار کو ڈیٹا ہینڈلنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے انوارمنٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ اکھٹا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور ڈیٹا کو جب ہم کمپیٹر میں سٹور کر دیتے ہیں اس سے ہمارا ڈیٹا زیادہ میننگ فل یعنی اس کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہم کامن اپلیکیشن یا کامن سافٹر جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں سے ایک اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے سپریڈ شیٹ۔ سپریڈ شیٹ کمپیٹر کے اندر ایک ایسا سافٹر ہے جو کہ ڈیٹا ہینڈلنگ کے لیے بہت ہی ایک اہم سافٹر ہے۔ اس کی اگزمپل ہمارے پاس آتی ہے مایکروسوفٹ ایکسل کی جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سپریڈ شیٹ دکھائی گئی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا ڈیٹا آپ یہاں پہ انٹر کرتے جائیں گے اور آپ کا ڈیٹا یہاں پہ سٹور ہوتا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ میں مختلف نمبر سٹور کر رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر جو آپ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کے اوپر آپ پھر مختلف یہاں پہ آپریشنز دیئے گئے ہیں مختلف فارمولاز ہیں وہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہم نے علیدہ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ مائکرو سوفٹ ایکسل کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہینڈلنگ کا سوفٹ ایر ہے اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ورڈ پروسیسر کا استعمال کر رہے ہیں۔ ورڈ پروسیسر ایک ایسا سوفٹ ایر ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ورڈ سینٹینسز پیرگرافز یا ایسیز یا آرٹیکلز یا آپ کوئی بھی رائٹنگ لکھنا چاہیں وہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی اگزیمپل ہمارے پاس آتی ہے مائکرو سوفٹ ورڈ کی مائکرو سوفٹ ورڈ میں آپ یہاں پہ جو کچھ بھی یہاں لکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہینڈلنگ کا ایک ایک ایسیمپل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سکول چلا رہے ہیں اور سکول کے اندر آپ سٹوڈنٹ کا سارا ریکارڈ اس کا ریزلٹ اس کی اٹینڈنس وہ آپ تمام سٹوڈ کر رہے ہیں سپریڈ شیٹ میں سٹوڈنٹ کا ریکارڈ اس کا ریزلٹ اٹینڈنس کے حوالے سے انفرمیشن سٹوڈ کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ سروے کرنا چاہ رہے ہیں سروے سے مراد کیا ہے کہ آپ فار اگزمپل کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کیا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کیا کرتے ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ کا ایک سوفٹر استعمال کرتے ہیں جس میں آپ ڈیفرنٹ لوگوں تک ایک فارم بھیجواتے ہیں جسے کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ اگزمپل آتی ہے گوگل فارم کی گوگل فارم کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی فارم بنا س سکتے ہیں اور اس پر جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پر سروے کر سکتے ہیں آپ وہ فارم اپنے فرینڈز کو اپنی فیملی کو اپنے سوشل سرکل میں بھیجیں گے وہ کیا کریں گے کہ اس فارم پہ اپنے آنسرز پٹ کریں گے اب وہ جو جوابات دیں گے اس جوابات کی بنیاد پہ آپ کو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے کسٹمرز کو فارم بجوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کسٹمر چاہتا کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اگ ہنڈلنگ کی تو یہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز دیکھی ہیں جو کہ ڈیٹا ہنڈلنگ کیلے استعمال ہوتی ہے اب چلتے ہیں ہمارے پاس جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے کہ بینکنگ میں کمپیوٹرز کہاں پہ استعمال ہوتا ہے بینکنگ میں آج کل کمپیوٹرز کا استعمال کافی زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ اب لوگوں کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے سمارٹ فون میں آن لائن اکاؤنٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے آپ اپنا آکاؤنٹ بیلنس چیک کرنا چاہ ہیں کسی کو اپنے پیسے بجوانے ہیں یا آپ کسی سے پیسے ریسیف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تمام کام اب آپ نے چھوٹے سے سمارٹ فون پہ کر سکتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایٹی ایم مشین دکھائی گئی ہے اور یہ ایٹی ایم مشین آپ کو ہر مارکٹ میں ہر بزار میں آپ کوئی ملیں گی جہاں پہ آپ اپنے کمپیوٹر ان کے اندر ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل ہمارے پ ایزی پیسہ جیس کیش یو پیسہ یہ ڈیفرنٹ اور کمپنیز بھی ہیں جس کے ذریعے منی ٹرانسفر بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے یہاں پہ بھی آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہو پا رہا ہے کیوں یہ تمام ممکن ہو پا رہا ہے کمپیوٹر کی بدولت آپ اگر یہاں پہ سرچ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں فار ایزیمپل آپ کوئی بھی ایک بینک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ فیصل بینک لے لیتے ہیں فیصل بینک آن لائن بینکنگ تو جب آپ اس پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ساری انفرمیشن اویلبل ہوگی یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنا یوزر آئی ڈی انٹر کرنا ہے پاسورڈ انٹر کرنا ہے یہ وہ ہے جو کہ بینک آپ کو دیتا ہے اس کے مطابق آپ لاؤگن ہوں گے اور وہ تمام کام جو کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکیں گے اسی طرح کمپیورز کا استعمال اگر ہم آن لائن بکنگ میں دیکھیں تو آپ اگر آن لائن بک ٹکٹ بک کروانا چاہتے ہیں بس کا ٹرین کا یا ائر ٹکٹ اس کے لئے ہمارے پاس آن لائن ریزرویشن سسٹم موجود ہے فار ایزمپل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اگر کسی بھی شہر جانا ہے تو آپ ایک ہفتہ پہلے اس کا ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں یہ چیز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پی آئی اے آن لائن ٹکٹ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اور آپ یہاں پہ جا کے آپ ٹکٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز موجود ہیں یہاں پہ آپ اپنا سکویجل کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس شہر پہ جانا ہے کس تاریخ کو جانا ہے کس ایک شہر سے دوسری شہر میں جانا ہے فرام کا یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ کہاں سے جانا چاہتے ہیں فر ایزمپل یہاں پہ میں سیلٹ کر لیتا ہوں کراچی اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ کراچی سے فر ایزمپل لاہور جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پروسیٹ کریں گے تو یہاں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اس دن کی ٹکٹ ڈیسائٹ کریں گے for example میں ٹونٹی سکس کو جانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمیں ویب سائٹ بتا دے گی کہ اس تاریخ کو ہمارے پاس فلائٹ آویلبل ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ریزلٹ آ چکا ہے کہ ان ان دنوں پہ ہمارے پاس یہ فلائٹ آویلبل ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی جیسے یہاں پہ فرائڈے کو یہاں پہ آپ کے پاس فلائٹ آویلبل ہے تین بجے کی اس کو آپ نے سیلٹ کیا اور پھر آپ اس کو کنفرم کروا سکتے ہیں تو کمپیورز کے استعمال کی مزید بات کی جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ بات آ جاتی ہے مایکرو پروسیسر کنٹرول اپلیکیشن یہ ہماری ڈیلی لائف میں ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے اندر پروگرامیبل سرکٹ لگاوا ہوتا ہے ایک ہارڈویر سرکٹ ہوتا ہے اس کو پہلے سے پروگرام کیا جاتا ہے اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے فار اگزمپل آپ اگر گھر میں مایکرو ویو اوون کا استعمال کریں جو کہ کھانا گرم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بھی پروگرامیبل سرکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ کے لئے وہ کھانا گرم کر لیتا ہے تو اس ٹائمنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک سرکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح آپ کے پاس اگزمپل آتی ہے آٹومیٹک واشنگ مشین کی جو کہ خود کپڑد ہوتی ہے اس کے اندر بھی مائکرو پروسیسر لگاوا ہوتا ہے جو کہ یہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے جس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ائر کنڈیشنر جو ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ یہ باہر کے ماحول کے مطابق ہمارے گھر میں جو ایسیز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق کن کا ٹمپریچر ایجسٹ ہو جاتا ہے تو یہ تمام کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مائکرو پروسیسر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جتنی بھی instructions ہوتی ہیں وہ store ہو جاتی ہیں اس کی memory میں اور ان instructions کے مطابق یہ کام کرتا ہے اب ہم اس کی ایک اور example لے لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس automated home کی example ہے یعنی ایک ایسا گھر جہاں پہ تمام devices خود بخود کام کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک device نظر آ رہی ہے جس کو analog to digital converter کہا جاتا ہے اسے ADC بھی کہتے ہیں یہ کیا کرے گا کہ environment سے heat کو sense کرے گا یعنی temperature کتنا ہے light کو sense کرے گا اور ہوا میں نمی کتنی ہے اس کو sense کرے گا اس کو sense کرنے کے بعد اس کو processing کے لیے بھیج دے گا یہ computer کے پاس computer کیا کرے گا اس data کو sense کرنے کے بعد اس کو بھیج دے گا digital to analog converter میں digital to analog converter میں اس کو بھیجنے کے بعد پھر یہ پہنچے گا یہاں پہ اس کے مطابق یہاں پہ پھر عمل ہوگا for example اگر light کم ہے تو یہ digital to analog converter connected ہے bulb کے ساتھ جیسی یہاں سے کم light sense ہوگی تو bulb on ہو جائے گا اسی طرح اگر heat زیادہ ہے تو یہاں پہ heater لگاوے خود بخود off ہو جائے گا اور اگر بہر سردی ہے یا موسم کافی ٹھنڈا ہے تو heater خود بخود on ہو جائے گا تو یہ تمام کون کنٹرول کر رہا ہے computer کنٹرول کر رہا ہے اور اسی طرح اگر ہوا میں نمی جو ہے وہ کافی کم ہے تو automatically یہاں پہ ایک shower لگا ہوتا ہے گھروں میں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ on ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی کے droplets پانی کے کترے ہمارے ہوا میں چھوڑ دیے جاتا ہے جس سے ہوا میں نمی کا تناسو برکرا رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ventilator نظر آ رہا ہے ایک روشندان ہے وہ open ہو جائے گا اگر تو آپ کے گھر میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ تمام جو applications کنٹرول ہو رہی ہیں یہ تمام کون کر رہا ہے computer کر رہا ہے اور یہاں پہ computer کے اندر سب سے important حصہ جو کر رہا ہوتا ہے اسے microprocessor کہا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے computer کا استعمال دیکھا ہے microprocessor control application میں online booking میں banking میں اور ہم نے data handling میں جانا ہے کہ computer کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے